نمسکر دوستو آج ایک کیس کے جریعے آپ کو ہڈی کے انفیکشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہڈی میں انفیکشن کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے ان مریضوں میں کسی اس طور سے جن میں کافی لمبا ہڈی کا انفیکشن رہتا ہے جو رہ رہا ہے کہ کہیں گے نہ کبھی کسی نہ کسی جریعے کسی نہ کسی چھیت سے ہڈی کا مواد نکلنے لگ جاتا ہے مریضوں کو سال ہو جاتے ہیں چھے مہینے ہو جاتے ہیں کئی سال ہو جاتے ہیں ہڈی کا مواد بند نہیں ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پیشنٹ ہمارے پاس یہ جمسید پر ہزارکن سے آئے ہیں ان کے کیس کو ایک جامپل رکھ کے ہم آپ کو ہڈی کے انفیکشن کا علاج بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ ان کے ایک سرے میں آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ لگی ہوئی ہے اور ہڈی کا بیچ کا پورشن ایسا ہے جس میں کہ یہ ایک ہڈی کا الگ سے ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے ہڈی میں ایک الگ سے پیش دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو پیر کی جو ان کی کنڈیشن ہے اس میں کئی جگہ سے رہ رہ کے مواد آنے کی سکایت لگاتار لمبے سمجھ سے بنی ہوئی ہے تو ایسے مسئلوں میں ساتارہ طور پر ہڈی میں پلیٹ نکالی جاتی ہے ہڈی میں جو انفیکشن کی ہڈی ہے جس کو سیکویشٹرم کہتے ہیں اس کا کیوریٹاز کیا جاتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور وائیڈ بون ایکسیجن کر کے تھوڑا ہڈی کے مواد والے علاقے کی ہڈی کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کا ایڈوانس علاج جو ہے جس کا اس علاج سے اوپر بھی جو علاج ہوتا ہے اس میں اسٹملان کا یوج کیا جاتا ہے اسٹملان ایک ایسی دوائی ہے جو ہڈی میں انٹیبیٹک ڈیلیوری کرتی ہے جو ایک نسچت ریٹ پہ دوائی جو ہم اس میں ملاتے ہیں انٹیبیٹک جو ہوتی ہے وہ بون میں ڈائریکٹ ڈیلیوری کرتی ہے ایک طرح سے انٹیبیٹک ڈیلیوری سسٹم ہے اسٹملان کا ایک کوالٹی اور ہوتا ہے یہ ڈیجولویول بیڈز ہوتی ہیں جو ہڈی میں گھول جاتی ہیں ان کو دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور کئی بار یہ بون مورفوزینک پروپارٹی بھی رکھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کئی معاملوں میں جو ہڈی کے چھوٹے گیپ ہوتے ہیں ان کو بھی فل کر دیتی ہیں دوبارہ سے وہ بون گرافٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے موسیقی